چار ہزار سے زیادہ سیویلینز کی کلنگز ان سو کالڈ یہ جو دہشتگرد ہیں جن کو عام باقی پاکستان شاید ناراض بلوچ کہتا ہے ہماری اسمبلی تو ان کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر چکی ہے ان لوگوں نے ان کا قتل و غارت کیا وہ بڑا چیلنج ہے آج اس مقدس ایوان نے بلوچستان کی جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی جناب سپیکر میں اس سے پہلے کہ بلوچستان کے معروضی حالات پہ آؤں صرف دو چھوٹے چھوٹے ایشوز جو لیڈر آف دو اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے تھے ان پر میں ایک پوائنٹ آف یو گورمنٹ کا دینا چاہتا ہوں منسٹر ہوم یہاں ہے نہیں ایک تو جو خوزدار میں واقعہ ہوا جس میں ہمارے پریس کلپ کے پریزیڈنٹ اور مولانا صدیق صاحب کی شہادت ہوئی اور پھر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے جو میگرٹ بوم کے وہ گروہ ہماری پولیس نے ہماری سیری ڈی نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ پروسیکیوشن کے مرلے سے گزر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری عدالتیں ان کو سزا دیں وہ تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے خوزدار واقعہ کیا ہے اسی طرح جو عمرانی صاحب کا واقعہ ہے اس کے بھی محرکات جو ہیں وہ ان کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے پہلے بھی تین سے چار لوگ ارسٹ ہیں اس واقعے میں مزید بھی انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی پولیس کے اندر یہ کپسٹی موجود ہے کہ وہ جو اس طرح کی کلنگز ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی لے گی اور انشاءاللہ آپ کو سٹسفائے بھی کریں گے آپ کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور جو ورساں ہیں ان کی سٹسفیکیشن کی حد تک انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے قاتلوں کا پیچھا کریں گے جناب سپیکر اب میں آ جاتا ہوں بلوچستان کے جو حالات ہیں دو قسم کے چیلنجز ہیں ہمیں لائنڈ آرڈر کے حوالے سے ایک تو جو ریٹ اوڈ سٹیٹ گاہے بگاہے کم ہوتی گئی اور اس سے یہ اورگنائزد سی کرائیم ہے جس میں چوری ہے چکاری ہے اور قتل ہے ڈاکے ہیں اب یہ میں اس کو اتنا بڑا چیلنج نہیں سمجھتا ہوں گو یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بھرپور توجہ دیں گے اور اپنی پولیس اور اپنی پولیس لیویز کو اس کیپیبل بنائیں گے کہ کم سے کم وہ جو یہ جو لالیسلس ہے اس کے خلاف ایک مکمل قسم کا ہر ظلے میں جا کر کام کریں اور پولیس کو ڈیپلٹسائز کرنا پڑے گا جناب سپیکر اس ہاؤس کی سنس ہے اگر پولیس کو ڈیپلٹسائز کرنا ہے تو پھر مکمل کرنا پڑے گا ہاف طریقے سے کام نہیں ہوگا ہمیں ان کو مکمل ڈیپلٹسائز کرنا پڑے گا پھر ڈیپیوز ایس پیز ایس اچوز پھر مربانی کر کے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اٹلیسٹ فور پیریڈ آف سکس منس لیٹس دو اٹ ہم نے ڈاکٹر مالک بلوج صاحب کے ٹائم پر کیا تھا تو آج اس مقدس آئیوان سے میں آئی جی صاحب آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ کے ایس پیز جس ظلے میں آپ جس کو لگانا چاہتے آپ منجاب سے آفیسز منگوائیں آپ ڈیپلٹسائز کر دیں کوئی پولیٹیشن آپ کو نہیں کہے گا کہ فلانا ایس پی لگائیں فلانا وہ لگائیں انٹل ان انلس انٹل ان انلس کوئی ایسی شکایت ہو کہ جس سے خدا نہ خواستہ کسی ایم پی اے کی جو عزت ہے اس کو مجرور کیا جائے کسی شہری کی عزت کو مجرور کیا جائے تو پھر ہم اکاؤنٹیبیلٹی بھی رکھیں گے جہاں ہم آپ کو ڈیپلٹسائز کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کریں گے یہ آگست ہاؤس آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی ضرور کرے گا لیکن آج سے آپ ڈیپلٹسائز سمجھے پولیس کو اور پولیس اپنا کام کرے اور ارس کرائیم کے خلاف مکمل آپریشن بلوچستان میں مجھے چاہیے کہ یہ سڑکوں پہ جو ہے لیویز اور پولیس مل کے کام کرے کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ جو چور ہیں یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے ابھی پچھلے دو دن ڈیرہ مراد جمالی میں پھر دو سکے بھائیوں کو قتل کیا گیا اسی طرح اس کا ایک بھائی دو مہینے پہلے مارا گیا پھر عمرانی صاحب کا واقعہ ہوئے سو انڈ سو آن تو بلوچستان میں یہ جو لولیسس ہے یہ جو سڑکوں پر ہے اس کا تدراک ضروری ہے اور آپ اور پولیس مل کر اس کا تدراک کریں اور حکومت اس کا تدراک کریں جناب سپیکر بڑا چیلنج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دشتگردی ہے اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو تین پرانگ ہیں جس سے بلوچستان کے خلاف بلکہ پاکستان کے خلاف ایک مکمل منظم راو ڈریون انٹیلیجنس وار جو ہے وہ ہمارے اگین شروع کی گئی ہے ایک جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کے ذریعے ہمارے سکریٹی فورسز پہ عام بلوچ کو مخبر بنا کر اور پنجابی جو بیچارے سیٹلر ہیں ان کی اغواں ان کا قتل و غارت بسوں سے اتار کے ان کو مارا جا رہا ہے عام بلوچ جو ہے اس سے ایکسٹورشن لی جا رہی ہے مائن آنر سے ایکسٹورشن لی جا رہی ہے اور عام بلوچ جو ہے اس کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے ہماری کریم ڈاکٹر شفی کا ذکر کیا اواران میں کیا اس جیسا ڈاکٹر آج تک آیا ہے جب وہ ڈاکٹر بنا اس نے اواران کے لوگوں کی خدمت کی اور دور دراز اواران کے لوگوں کی خدمت کی رات تین بجے وہ ٹیلی فون کال پر اویلیبل ہوتا تھا اس کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا سیولینز کی کلنگز ان سو کالڈ یہ جو جو دہشتگرد ہیں جن کو عام باقی پاکستان شاید ناراض بلوچ کہتا ہے ہماری اسمبلی تو ان کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر چکی ہے ان لوگوں نے ان کا قتل و غارت کیا وہ بڑا چیلنج ہے اس کے لیے اس آگسٹ ہاؤس کو چاہیے کہ دوبارہ ڈپیٹ کریں آج تو بہت سارے میمران اسلام آباد میں اور باقی جگہ پر اپنے حلکوں میں تھے اس کے لیے ایک سپیشل رکھے ایز آ ہول کمیٹی رکھے ان کیمرہ بریفنگز رکھے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم پر یہ حملہ آور ہے اور کس طریقے سے ایک تو یہ وائلنس وہ ہے دوسرا جو پرانگز کا وہ کیا ہے جناب سپیکر وہ ہمارا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو ہماری حکومت کو ایک منظم طریقے کے ساتھ عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے دور کیے جانے کی سازش ہے اس پاکستان کو توڑنے کے لیے اس پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کئی دفعہ سازشے کی گئی کبھی ایتھرک سازش کی گئی کبھی سیکیٹیرین وائلنس کے ذریعے کی گئی کبھی ایتھرک فالٹ لائن آیا کبھی کونسا فالٹ لائن آیا لیکن ہمیشہ یہ پاکستان بچا رہا اور بچا کیوں رہا کہ پاکستان کی نیوکلیس پاکستان کی فوج تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی فوج ہے آج بلوچستان سے آج بلوچستان سے مادر وطن کے دفاع کے لیے اٹھائیس ہزار جوان جو ہیں پاکستان کی فوج میں موجود ہیں تو کیا وہ بلوچیوں کی فوج نہیں ہے کیا وہ پشتونوں کی فوج نہیں ہے کیا وہ پنجابیوں کی فوج نہیں ہے پاکستانیوں کی فوج ہے تو پاکستانی فوج کو اور پاکستانی عوام کو دور کرنے کے لیے ایک جلغار برپا کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بلوچستان میں بھی اس کا مکمل طور پر ایک حملہ آور ہے ایک آرگنائز طریقے سے اور تیسرا جناب سپیکر جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے ایک سوشل منورنگ کی جا رہی ہے بلوچستان میں ایک کچھ لیجٹی میٹ وائسز ہے میں ان کو لیجٹی میٹ وائسز کہتا ہوں ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ان سپرٹسٹ آرگنائزیشن کا ان مسکرینٹس کا جو لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں اور ان کو سڑکوں پہ بھیجا جا رہا ہے وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں اور ہماری پولیس کو پرووک کرتے ہیں کہ پولیس ان کے خلاف ایکشن کرے حکومت ان کے خلاف ایکشن کرے حکومت کسی بھی پرامن شہری کے خلاف کسی بھی قسم کا چاہے ہمیں تو ان کی انٹینشنز معلوم ہیں کہ ان کی انٹینشنز کیا ہے ان جلسے جلوسوں کے پیچھے اس کے باوجود حکومت پرامن شہریوں کے خلاف کسی قسم کا طاقت استعمال کرنے پر یقین نہیں رکھتی ہے ہم نے بار بار مذاکرات کی ہیں آپ دیکھ لیں ریسنٹ اپیسوڈ جو ہوا بلوچ چکچہ تھی کانسل والا جب تک وہ سریاب میں بیٹھے ہوئے تھے ہماری سیول ایڈنفیسیشن ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی سڑک بند تھی لوگ تکلیف میں تھے بچے جنہوں نے جانا تھا کاموں پر نوجوانوں نے جانا تھا وہ تکلیف میں تھے جن بچوں نے سکول میں جانا تھا وہ پریشان تھے مریض پریشان تھے سڑک بند تھی لیکن اس کے باوجود بکوز ہمیں پتہ تھا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے ان کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ پولیس کے ساتھ بھیڑ میں آئے اور حکومت کے ساتھ من ہنڈلو وہ ہونا چاہیے اب اس کو روکنے کے لئے ہم انتظار کرتے رہے ہیں ہم نے نہیں کیا اور اس کے بعد اچانک وہ وہاں سے اٹھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم ریڈ زون کو قبضہ کر لیں گے ریڈ زون کو بند کر دیں گے اب ریڈ زون کیا ہے ریڈ زون ایک ایریا نہیں ہے جناب سپیکر ریڈ زون حکومت کی مشینری چلا رہی ہے سیبل سیکٹریٹ وہاں ہیں گورنر سیکٹریٹ وہاں ہیں چیف منسٹر سیکٹریٹ وہاں ہیں سپریم کورٹ لوجز وہاں ہیں ہائی کورٹس ہمارے وہاں ہیں آپ کی اسیمبلی ریڈ زون میں ہیں تو کیا بلوچستان کا سارا حکومتی نظام کسی جتھے کے ہاتھ میں دے دیں اس کو بند کر آ دیں کہ وہ آکے بیٹھ جائیں اور پھر بڑے مزے سے کہے کہ ہم پرامن ہیں جہاں رائٹ دیتا ہے کونسٹیوشن آف پاکستان اسیمبل کا جہاں پروٹسٹ کا رائٹ دیتا ہے وہیں پر یہ رائٹ کونسٹیوشن آف پاکستان ہم حکومت کو دیتا ہے جو لوگ وہاں پر آکے بیٹھیں گے تو اس کی ارگنائزیشن ہماری ذمہ داری ہے ہم اس طرح ان کو ارگنائز کرنے کی کوشش کریں گے آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں میں آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی صوبائی دار الحکومت میں احتجاج کرنا چاہتا ہے ہاکی چوک کو ہم اس کے لئے مختص کر رہے ہیں وہ جائیں ہاکی چوک میں ہم وہاں پر پانی مہیا کریں گے ہم وہاں پر فیسلیٹیز دیں گے وہ وہاں پر احتجاج کریں جو ان کو آئین نے حق دی ہے کیا آئین نے یہ حق نہیں دیا مجھے یہ حق نہیں دیا کہ آپ ہسپٹل اپنے پیرنٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کوئی روکے تو یہ آئین نے مجھے حق دی ہے کہ میں آپ کو وہاں اس ہسپٹل تک پہنچاؤں آپ کے بچے کے سکول تک جانے کے لئے جو راستے میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ہٹاؤں تو ہم آج پھر پھر 28 جولائے کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اب آپ دیکھیں جناب سپیکر وائے گوادر وائے نوٹ کوئٹا ہمارا سب سے تھکلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے بلوچ جتنے بھی ہیں گرم علاقوں کے وہ سب بھی یہاں پر ہیں اگر آپ نے بلوچ بچی ہی کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے سوٹیبل جگہ تو کوئٹا تھی آپ نے کیوں چنا گوادر کو جناب سپیکر گوادر کو اس لئے چنا گیا کہ آج جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس کے لئے ہماری حکومت ہمارے وزیراعظم ہمارے غزراء ہمارے صدر صاحب ان سب نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ایک ماحول بنایا اور چائنیز گورنمنٹ کو داسو کا جو ایک حملہ ہوا اس کے باوجود چائنہ جو ہمارا وہ دوست ہے جو ہمارا مستحکم دوست ہے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگ گیا تو گوادر کی حادثت آنے لگ گئی اور ایک ایسے علاقے میں جا کے احتجاج کرنے کی پلان بنایا گیا کہ جس میں ہماری انٹرنیشنل مومنٹس ہیں ہم چودہ اگرس کو انٹرنیشنل جو ہمارا گوادر ائرپورٹ ہے اس کے اناغریشن کے لیے لے جا رہے ہیں اور پھر ایک اور بات میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آپ سب کے سامنے بتارا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں سیریس تھریٹس ہیں کہ یہ جو مچھی ہے ہمارا فرض ہے میں پہلے بتا دوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم اپنی پوری حکومتی مشینری لگائیں گے حفاظت کرنے کے لیے اس لیے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ وینیو چینج کریں آپ کسی اور جگہ پہ کریں ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور سیریس انٹیلیجنس تھریٹس ہیں کہ وہ مچھی میں بی ایل اے خود دھماکہ کرانا چاہتی ہے اس کی ہمارے پاس پاس پہ ایگزمپلز ہیں کیا مستوئی صاحب جو تھے یہاں پر ایڈیٹر تھے ہمارے جنرلیس سن رہے ہیں اس کو کس نے مارا کیا بی ایل اے کے لوگوں نے نہیں مارا کیا ماما قدیر کی اسیسینیشن کا پلان بی ایل اے نے نہیں کیا کیا جو خاتون کراچی میں سبین ماری گئے ان کو بی ایل اے نے نہیں مارا سو اینڈ سو اون بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس وجہ سے بی ایل اے خود تارگٹ کرتی ہے اور اس کا الزام پھر ریاستی اداروں پہ لگایا جاتا ہے ریاستی ادارے ہماری حفاظت کے لیے ہیں ہم انشاءاللہ انشور کریں گے اور میں فلور آف دا ہاؤس پوری حکومت کو اور پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بارہا مذاکرات کیے بیک ڈور مذاکرات کیے سامنے سے مذاکرات کیے بارہا ان کو بتانے کی کوشش کی بلوچ چچک یکچیتی کانسل جو کہیں ریجسٹرڈ نہیں ہے کہیں کسی فورم میں وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی ہے آپ تربت میں کر لیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کوئٹا میں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے لیکن اس کے باوجود اگر وہ بزد ہیں تو حکومت اپنے ایکشن ضرور لے گی ہم کسی جتے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے ہیں اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا جناب سپیکر کل کوئی بھی یہاں پر ہزار بندے لاکھیں اکٹا کر دے اور کہہ دے کہ میں نے یہ جو لیجٹیویٹ سپیکر ہیں آپ اس اسمبلی کے آپ کو ہٹا کے میں نے خود بیٹھ جانا ہے تو کیا یہ ہم موب مینٹیلیٹی کو انکریج کریں یا پاکستان میں اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں جس کا جی چاہتا ہے بیس بندے اکھٹے ہو جاتے اور سڑک بند کرتے کوئی بھی بلوچستان کی ہائیوے آج کے بعد بند نہیں ہوگی قانون آپ کو اجازت دے گا کہ آپ جائیں اور احتجاج ضرور کریں لیکن سڑک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پرامن احتجاج جس نے کرنا ہے سر آنکھوں پر ہے سو دفع کریں ہم آپ کو جگہ بتائیں گے ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے آپ بالکل احتجاج کا حق آپ کے پاس ہے اورگنائز کرنے کا حق ہمارے پاس ہے بلوچستان کی سڑکیں ہم بند کرنے نہیں دیں گے بلوچستان میں یہ جو موب منٹیلٹی ہے اس کو نہیں کرنے دیں گے اور اس سازش کو سمجھیں جس طریقے سے ہم پر آپ دیکھیں بنو واقعے کی مثال لے لیں کہ دو دن پہلے ہم پر بنو میں حملہ ہوتا ہے ہمارے دس جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے اور اگلے دن پھر ہمارے خلاف ہی جلوس نکلتا ہے اور میں خان محمود خان اچکزی صاحب کو اس فورم سے اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بنو واقعے کی کو انفولڈ کیا جس طریقے سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے فارنگ کیا انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ پہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے فارنگ نہیں کیا یہ میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے جو مینشٹیم ہماری لیڈرشپ ہے they have to come up they have to come up because یہ سٹیٹ سب کی ہے یہ ریاست سب کی ہے اس ریاست کے خلاف بہت منظم سازش ہو رہی ہے اور بلوچستان کی فوجلیٹیز کو سامنے رکھ کے بہت بڑی سازش ہو رہی ہے لہٰذا میرے دوست جو on my left and on my right ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان peaceful ہو بلوچستان میں امن ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا اور اس امن کے لیے جو قربانی دینا ہے پڑے گی اس حکومت ایک انچ پیچھے نہیں اٹھے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں سوال سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے ہمیں جوڈیشنی کی سپورٹ چاہیے ہمیں میڈیا کی سپورٹ چاہیے کیا یہ جنگ صرف فوج اور سرمچار کی ہے یہ جنگ صرف فوج اور سرمچار کی نہیں ہے یہ جنگ صرف فوج اور دہشتگردوں کی ہے نہیں یہ جنگ فوج اور دہشتگردوں کی یہ جنگ میری ریاست کی ہے یہ جنگ اس پارلیمنٹ کی ہے یہ جنگ ہمارے علماء کی ہے یہ جنگ ہمارے وقلا کی ہے یہ جنگ ہماری جوڈیشنی کی ہے یہ جنگ ہماری سیول سوسائیٹی کی ہے یہ جنگ ہماری انٹیلیجنسیا کی ہے ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ ریاست کے خلاف جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریاست اتنی کمزور ہو جائے یا ہمارے پاس یہ کیپسٹی اور کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا اختیار اپنے جتھوں کو دے دیں ہم اپنا اختیار اپنے بندوق برادر لوگوں کو دے دیں اور وہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کریں ہم اس نظریہ کو نہیں مانتے ہیں ہم بلوچ آزاد ہیں ہم بلوچ آلڑی آزاد ہیں ہمیں کونسٹیوشن نے وہ رائٹ دیا ہے کہ آج صدر پاکستان ایک بلوچ ہے تو بلوچ کو اس سے زیادہ وہ کونسی ریاست مل لی ہے کہ جہاں پر اس کو اس کے رائٹس نہ ملیں اور پھر جو رائٹس بلوچستان کے تھے جناب سپیکر آج تک جتنے بھی رائٹس بلوچستان میں آئے ہیں وہ اس پارلیمنٹ نے دیا ہے اس پارلیمنٹ کو سٹنن کرنے کی ضرورت ہے اس پارلیمنٹ کے تحت جتوجائد کرنے کی ضرورت ہے آپ ون جونٹ دیکھ لیں جب پرومنس بنا تو کیسے بنا اس کے بعد جب ایٹین تھ امنٹمنٹ آئی جو ہمارے کومپرس دوست جو وہاں بیٹھے ہوئے تشریف رکھ رہے ہیں رحمت بلوچ صاحب جو لوگ وہ مانگ نہیں رہے تھے جو ہمارے کومپرس دوست اٹومنی مانگ رہے تھے وہ مانگ نہیں رہے تھے اس سے زیادہ کی مل گئی تو اب ہم پر فرض ہے کہ ایٹین تھ امنٹمنٹ کے بعد ہم اپنے عام بلوچستانی کو اس کو گلے لگائیں گے جو عام بلوچستانی ہیں جو ہماری یوت ہے وہ ہماری بیٹ گورننس کی وجہ سے ہم سے ڈسنٹیگریٹ ہوئی ہے وہ ہماری بیٹ گورننس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوئی ہے اس یوت کو ہم گلے لگائیں گے ہم ان کو روزگار کے مواقع دیں گے ہم ان کو سکل کریں گے ہم ان کی یونیورسٹیز بہتر کریں گے ہم ان کے سکول کالجز ہیلچ فسیلٹیز بہتر کریں گے یہ جو دو سو عرب ہے یہ دو سو عرب صحیح معنوں میں لگائیں گے گو کہ دو سو عرب سے بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ تو صحیح معنوں میں لگانے چاہیے تو ہم عام بلوچستانی کو گلے لگائیں گے لیکن جس نے وائلنس کی اور جس کی انٹینشن میں پاکستان کو کمزور کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے اس کے لئے یہاں پر وائلنس کا رائٹ وائلنس صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے سٹیٹ کے علاوہ وائلنس کسی بھی صورت میں ہو کسی بھی وجہ سے ہو کوئی بھی اس کی ریزنز ہو وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ کے پاس ہے اور سٹیٹ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرے گی سٹیٹ ایکسرسائز کرنا نہیں چاہتی ہے لیکن سٹیٹ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سٹیٹ ایکسرسائز کرے اور ہم سمارٹ کائنیٹک کے ذریعے بلوچستان میں جو جن لوگوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور جو احتجاج اور سڑکوں پہ ہیں میں ان کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں آئیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں کہ آپ نے احتجاج کہا کرنا ہے وہ چوائس ہمارے پاس ہے رائٹ ٹو اسمبل آپ کے پاس ہے رائٹ ٹو آرگنائز ہمارے پاس ہے ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے آپ آئیں ہم سے مذاکرات کریں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کریں ہماری فیمیل ایم پی ایز نے آپ کو دعوت دی مارنگ بلوچ صاحبہ اس لائک اڈاٹر ٹو می ان کو انہوں نے ہماری لیڈیز ایم پی ایز نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں آج بھی میں اس فلور آف دہ ہوس سے تمام اسمبلی کی طرف سے کہتا ہوں کہ جس نے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ایون ایون دوز ہو ٹک آم اگیس سٹیٹ آف پاکستان وی آر ریڈی تو ٹاک ٹو دیم ایون دوز ہو کلڈ آر انسینٹ پیپل دوز ہو کلڈ آر سکیریٹی فورسز دوز ہو ڈیمیج آر نیشنل ایسٹس سٹیل بی آر ریڈی تو ٹاک ٹو دیم کیونکہ پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے سیاسی ہے یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے یہ مسئلہ کہیں سے سیاسی نہیں ہے سیاسی مسئلہ ہے تو ہمارا اور اپوزیشن کا ہو سکتا ہے دو دن ناراض ہوں گے تیسرے دن ہم منا لیں گے چوتر دن پھر ناراض ہو جائیں گے ایک دن اسمبلی میں ہوں گے دوسرے دن باہر ہوں گے یہ سیاسی مسائل ہے جب آپ نے بندوق اٹھا لیا تو پھر اس کا کونسا سیاسی مسئلہ رہ گیا لیکن باوجود اس کے اگر ہمارے ساتھ کوئی ڈائلوگ کرنا چاہتا ہے ہم بار بار مذاکرات کی دعویٰ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ رٹ آف دی سٹیٹ اسٹیبلش کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جتھوں کی صورت پر نکلیں اور جو رٹ آف دی سٹیٹ ہے اس کو خود ایکسرائیز کرنا شروع کر دیں اس کی متحمل اب بلوچستان نہیں ہو سکتی ہے بلوچستان کے لوگوں کو اپ ڈیولیپنٹ چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو سکولز چاہیے ہم نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے سکولرشپس اناؤنس کیے ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہلتھ فسیلٹیز امپروف کر رہے ہیں جہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ کے ساتھ مل کے ہلتھ فسیلٹیز کو اور اچھا کرنی کی کوشش کر رہے ہیں دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں گوڈ گورننس اور جو ہماری بیٹ گورننس کی وجہ سے ناراض ہے اس کو ہم گلے لگائیں گے لیکن جس نے وائلنس کا راستہ اختیار کیے یہ پوری اسمبلی میرے ساتھ ہے ہم انشاءاللہ ان کو کسی صورت پر بھی نہیں چھوڑیں شکریہ جناب سپیکر پاکستان ہمیشہ سے شکریہ جناب لیڈی رابطی